بسم اللہ الرحمن الرحیم unit 33 expressing future using present continuous tense مکمل language course کے لئے براہ مہربانی ویزٹ کیجئے میری ویب سائٹ www.adzofenglish.com آج کے لیسن میں ہم یہ سیکھیں گے کہ کس طرح سے present continuous tense کا استعمال کیا جا سکتا ہے مستقبل بتانے کے لئے unit 22 میں ہم نے سیکھا تھا present continuous tense کا استعمال اور وہ استعمال ہم نے یہ سیکھا تھا کہ کس طرح سے ہم وہ actions جو کہ present time میں ہو رہے ہوتے ہیں مستقل ہو رہے ہوتے ہیں جاری ہوتے ہیں تو ہم کس طرح سے ان کی وزاد کرتے ہیں اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس قسم کے actions کے لئے جو کہ at the time of speaking یعنی کہ ہم بات کر رہے ہیں اور وہ کام ہو بھی رہے ہیں ہمارے سامنے مستقبل کے اندر وہ کام جاری ہے اس کے لئے present continuous tense کا استعمال ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں نے آپ کو یہی بات بھی بتایا تھی کہ present continuous tense کا کوئی ایک استعمال نہیں ہے اس کے بہت سارے استعمال ہیں اور میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ہم آگے چل کے وہ استعمال سیکھیں گے تو آج ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ present continuous tense کا استعمال کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے future کے لئے یعنی کہ ہمیں future plan اور یا future arrangement اگر بتانی ہو تو اس کے لئے ہم present continuous tense کا استعمال کس طریقے سے کریں گے تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ present continuous tense کا استعمال کیا جا سکتا ہے future arrangements کے لئے اور future plans کے لئے اس سے پہلے کا جو unit تھا unit 32 اس کے اندر ہم نے سیکھا تھا will کا استعمال کہ will کس طریقے سے مستقبل کو ظاہر کرتا ہے آج ہمیں سیکھ رہے ہیں کہ present continuous tense کس طریقے سے future arrangement اور future plan کو ظاہر کرتا ہے کچھ مثالوں پر نظر ڈالیں گے I will go to London tomorrow action will take place tomorrow I will go to London tomorrow میں کل لندن جاؤں گا تو یہ کام کب ہوگا کل ہوگا اب ہم نے unit 32 میں یہی چیز سیکھی تھی کہ will کس طریقے سے مستقبل کو ظاہر کرتا ہے تو یہ جملہ جو ہے وہ will سے مطالق ہے future آپ ظاہر کر رہے ہیں تو آپ نے کس طریقے سے استعمال کیا I will go to London tomorrow میں کل لندن جاؤں گا I am going to London tomorrow action will take place tomorrow so I am going to London tomorrow میں کل اور جا رہا ہوں so یہ کام کب ہوگا یہ کام کل ہوگا action will take place tomorrow تو دونوں جملے کیا ظاہر کر رہے ہیں مستقبل کو ظاہر کر رہے ہیں لیکن دونوں جملوں میں فرق ہے ایک جملہ جو ہے وہ will کا ہے اور دوسرا جملہ جو ہے وہ کس کا ہے میں کل لندن جاؤں گا یا I am going to London tomorrow میں کل لندن جا رہا ہوں دونوں کا مطلب ایک ہی ہے یعنی کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے صرف دونوں میں اسٹرکچر کا فرق ہے ایک جو ہے وہ will کے ذریعے جملہ بنایا گیا اور دوسرا جو ہے وہ کیا ہے present continuous dance کے ذریعے جملہ بنایا گیا ہے so will بھی مستقبل کو ظاہر کر رہا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ I am going to London tomorrow کا مطلب یہ نہیں کہ میں بھی لندن جا رہا ہوں جب میں یہ جملہ کہتا ہوں I am going to London tomorrow تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کل لندن جا رہا ہوں اب دونوں میں ساخت کا فرق ہے جملے کی بناوٹ میں فرق ہے I will go to London tomorrow کا مطلب ہے میں کل لندن جاؤں گا I am going to London tomorrow کا مطلب ہے میں کل لندن جا رہا ہوں تو لیکن مقصد دونوں کا ایک ہی ہے دونوں کے دونوں مستقبل کے پلین کو ظاہر کر رہے ہیں فیوچر پلین کو ظاہر کر رہے ہیں تو ذہن میں رکھیں کہ will کی طرح بالکل اسی طریقے سے present continuous tense بھی استعمال کیا جا سکتا ہے future plan یا future arrangement کے لیے کچھ مزید مسئلوں پر نظر ڈالتے ہیں A Where are you going at this time تم اس وقت کہاں جا رہے ہو B I am going to London میں لندن جا رہا ہوں present continuous sentence showing action happening at the time of speaking So A B سے کیا پوچھ رہا ہے اس وقت تم کہاں جا رہے ہو B کہہ رہا ہے کہ میں لندن جا رہا ہوں تو جب یہ بھی کہہ رہا ہے I am going to London یہاں پر اس کا کیا مطلب ہے کہ present continuous sentence تو ہے لیکن یہ present continuous sentence کون سا وقت ظاہر کر رہا ہے present کو ہی ظاہر کر رہا ہے کہ یہ بندہ at the time of speaking جب اس نے یہ جملہ بولا ہے کہ I am going to London اس کا مطلب ہے اسی وقت جا رہا ہے جب یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ I am going to London تو یہ اس وقت لندن واقع اس وقت جا رہا ہے تو A جو اس سے جملہ پوچھ رہا ہے کہ بھئی تم اس وقت کہاں جا رہا ہے where are you going at this time تم اس وقت کہاں جا رہا ہے so B اس سے کہتا ہے کہ I am going to London اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسی وقت جا رہا ہے at the time of speaking جب یہ جملہ کہہ رہا ہے تو یہ اسی وقت یہ کام بھی ہو رہا ہے so present continuous sentence یہاں پر جو یہ جملہ ہے I am going to London یہ present کو ظاہر کر رہا ہے اب دوسری مثال پر نظر دالتے ہیں A where are you going tomorrow تم کل کھاں جا رہے ہو B I am going to London tomorrow میں کل لندن جا رہا ہوں present continuous sentence showing future time یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جملہ پورا پورا کیسا ہے present continuous کا ہی ہے لیکن یہ جو present continuous sentence کا جملہ ہے I am going to London tomorrow یہ present time کو ظاہر نہیں کر رہا یہ کس time کو ظاہر کر رہا ہے یہ future time کو ظاہر کر رہا ہے تو یہ going to London جانا یعنی کہ یہ لندن جانا ابھی نہیں ہو رہا یہ لندن جانا کب ہوگا یہ کل ہوگا تو ذہن میں رکھیں کہ present continuous tense present time کو ظاہر کرتا ہے جو کہ ہم نے unit 22 میں سیکھا اگر آپ میں سے کسی نے unit 22 نہیں کیا ہے تو براہ مربانی unit 22 کر لیجئے تاکہ آپ کو present continuous tense کا concept پر چل جائے present continuous tense کیا ہے آج جو ہم سیکھ رہا ہیں وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ present continuous tense کو کس طریقے سے future کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ I am going to London tomorrow یہ کس کو ظاہر کر رہا ہے مستقبل کو ظاہر کر رہا ہے present کو ظاہر نہیں کر رہا تو یہ بات بہت واضح ہو گئی کہ will جس طریقے سے مستقبل کو ظاہر کر سکتا ہے اسی طریقے سے present continuous tense بھی future plan اور future arrangement کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے موازنہ کریں گے ہم آپ کچھ sentences کا I will buy a new car this week میں اس ہفتے نئی گاڑی خریدوں گا برابر ہے I am buying a new car this week میں اس ہفتے نئی گاڑی خرید رہا ہوں تو I will buy a new car this week اور I am buying a new car this week یہ دونوں کے دونوں جملے ایک ہی ہیں لیکن ان کی structure میں فرق ہے ایک جملہ جو ہے ایک جملے میں آپ will استعمال کر رہے ہیں یعنی کہ I will buy a new car this week یہ میرا arrange میرا plan ہے یعنی کہ اس ہفتے میں ایک نئی گاڑی خرید دوں گا تو یہ میں نے اس کے لئے will استعمال کر لیا اس کے علاوہ میں present continuous sentence بھی استعمال کر سکتا میں اسے بھی بول سکتا کہ I am buying a new car this week اس ہفتے میں نئی گاڑی خرید رہا ہوں جب میں جملہ کہتا ہوں کہ I am buying a new car this week میں اس ہفتے نئی گاڑی خرید رہا ہوں کیا میں بولتے وقت کام کر رہا ہوں کیا میں اسی وقت ابھی present time میں گاڑی خرید رہا ہوں نہیں میں آپ کو اگلے یعنی کہ اس ہفتے کی بات کر رہا ہوں کہ میں اس ہفتے گاڑی خرید رہا ہوں لیکن at the time of speaking بولتے وقت میں کام نہیں کر رہا میں بولتے وقت گاڑی نہیں خرید رہا تو present continuous sentence تو ہے I am buying a new car this week یہ جملہ تو present continuous she will attend the party tomorrow وہ کل party attend کرے گی برابر ہے کس کے she is attending the party tomorrow آپ دیکھ سکتے ہیں کہ she will attend the party tomorrow اس میں یعنی کہ کل کا arrangement اس نے کیا arrange کیا کل پارٹی میں جانا اس کیا اس کے لیے ہم will استعمال کر سکتے ہیں اور اگر ہم چاہیں تو present continuous sentence بھی استعمال کر سکتے ہیں ہی چیز بتانے کے لیے جیسے she will attend the party tomorrow is equal to she is attending the party tomorrow تو دونوں جملوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے دونوں جو ہیں وہ future plan کو ظاہر کر رہے ہیں future arrangement کو ظاہر کر رہے ہیں لیکن دونوں کی ساخت میں بناوٹ میں فرق ہے ایک جملے میں آپ will کا استعمال کر رہے ہیں اور دوسرے جملے میں آپ present continuous tense کا استعمال کر رہے ہیں تو اگر کوئی شخص will کا استعمال کرتا ہے اور دوسرا شخص اسی بات کے لیے present continuous tense کا استعمال کرتا دونوں ایک دوسرے کو یہ نہیں کہ سکتے کہ تم غلط ہو دونوں ہی اپنی جگہ پہ صحیح ہیں یہ آپ کی مرضی ہے بندے کی مرضی ہے کہ will کا استعمال کریں یا present continuous tense کا استعمال کریں اور آج کے سبق میں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو براہ مربانی ضرور ریٹ کیجئے گا میری ویڈیو کو اور یہ لیکچر کرنے کے بعد ضرور میری ویب سائٹ وزید کیجئے اور ایکسرسائز ضرور سولف کیجئے گا کہ لیکچر ہی صرف کافی نہیں ہوتا ایکسرسائز سولف کرنا نہائی ضروری ہوتے تاکہ پتہ چلے آپ کو کتنا سمجھ میں آیا محض یہ لیکچر سن لینا آپ کے لئے کافی نہیں ہے آپ یہ سمجھیں گے میں لیکچر سن لیا اب بس مجھے انگریزی بولنی آگے فرفر انگریزی میں بول لوں گا تو ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا مشک انتہائی ضروری ہے پریکٹیکل انتہائی ضروری اور ایکسرسائز سولف پڑھنا بہت زیادہ ضروری تاکہ آپ کو ضروری ایسا ایسا سمیولا انشاءاللہ آپ سے اگلے ٹیٹوریل میں بہت جلد ملاقات ہوگی اور میں کوشش کروں گا کہ جلد جلد ایک اور نیا ٹیٹوریل اپلوڈ کر دوں اور تب تک کے لیے اللہ حافظ